ناظرین وطن عزیز کے گلی کوچوں میں آپ نے پرفارمنگ آرٹ اکیڈمیز یا میوزک اکیڈمیز کے نام سے بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی دیکھی ہوں گی جو ان نوجوانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے پیسہ بنا رہے ہیں بے وکوف بنا رہے ہیں ان معصوموں کو جن کو اداکار یا گلوکار بننے کا شوق ہے آئیے آپ کو ایسی ایک اکیڈمی لیے چلتے ہیں جی وہ اندرہ صاحب سار جی آپ جیسی اداکاری کون کر سکتا ہے آپ تو لاس وال لوگ تھے سار جی کس سے بات کر رہے ہیں وہ اندرہ صاحب سے وہ تو فوت ہو چکے ہیں اللہ خیال انہی کا فون آیا تھا میں نے نہیں کیا کریں مجھے یہ بتائیں کہ مجھے ٹاپ کی ایکٹریس بننے میں کتنے دن لگیں گے دن لگیں گے منٹ لگیں گے چتنا ٹیلنٹ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے نا میں تو کہتا ہوں یہ منٹ بھی نہیں لگیں گے یہ تو میں نے ایسی لکھا ہوا لوگوں کے لیے یہ کونڈ لوگوں کے لیے یہ بہوڑ ہے آپ کے لیے تھوڑا ہی ہے اداکاری تو آپ کے گھر کی باندھی ہے آپ نے فکرہ بولنا ہے اور فکرے نے مو جا کے ترتلی پچا دنی ہے آپ جانتے تک نہیں ہے وہ کس گھر سے آئی ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں اداکاری آپ کے گھر کی باندھی ہے ان کے باپ کی مل ہے پیپر کی نمجھے کہ نہیں اور ان کا باپ کو چھوٹا بندہ نہیں ہے بہت بڑے اداکار تھے وہ اداکار نہیں تھے اداکار آپ کے بابا اہا بزنسمن ہے اداکار بھی ہیں ایک دفعہ میں چاہی رہا تھا میرا کپ پی گئے میں نے کہا کس نے پی گئے تھے بہنے دی پی گئے اتنی اچی اداکار ہی بہنے دی کبھی کسی کی دیکھتی ہے تو پھر وہ بزنسمن ہوئے نا اداکار ہوئے وہ تو پرچور ہوئے اکیڈی بند کروانی جے اپنے پیون فون کرتے ہوئے ہونے یہ تھے چار بندے آگے میری وکھیل ہتاں مارکے نہیں جائے صرف بتائیں نا میں کب بنوں گی ٹاپ کی ایکٹرس ٹاپ کی ایکٹرس تو آپ ہے ہاں ہاں کالیج میں میری فرینڈز مجھے کہتی ہیں تم تو شہنشاہ جذبات ہو شہنشاہ جذبات ہو ملکہ جذبات ہوتا ہے شہنشاہ جذبات کتے مچھا نو وات دن دی پھرے گی پھر جو پرسی بھی راج اللہ ڈائلہ کے بولیں گی کنارکلی سلیم کی محبت تمہیں مرنے ندے گی اور ہم تمہیں جینے ندے گی اور آپ نے دیکھنا پردہ سکرین کو پر چھا جانا ہے تھرٹی فائی ایم ایم کی آپ نے ملکہ بن جانا ہے جب آپ نے بڑی ایکٹرس بن جانا پھر آپ نے ہمیں کونہ مون لگانا ہے ہم نے آپ کو بھون کرنا ہے ہم نے کہنا شیزہ آپ نے کہنا بند کر بتمیزہ میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں جب میں ٹاپ کی ایکٹرس بنوں گی تو آپ کا آفیس یہاں گندے سیریے میں تھوڑی ہوگا کہاں ہوگا ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹھیلا لگایا ہوا ہے آپ کا آفیس تو ڈی ایچے پیس پائی میں ہوگا بڑا سا آفیس خوبصورت کارٹن اور ایسا چووے جیسا ریسیپشن پہ بندہ نہیں ہوئے گا ریسیپشن پہ تو خوبصورت سی میرے جیسی لڑکی ہوگی لالالالالا آپ کا میرے دل میں بہت بڑا مکام ہے آپ تو میرے ٹیچر ہو اب برابر ہوتے آپ میرے باپ ہو ڈیپینس آلاں کینسل کر دیتے میرا دفتر ہی تھی رہن دے بٹھی آرے اس ڈیپینس سے مہت اچھی جس کے آفیس سے آتی ہو باب چلی ارے بابا تم ادھر اپنے ٹھٹھر لگا کر بیٹھا ہے ہم ادھر کوئی کیڑے والا مرود بیچنے بیٹھا ہے ہمارے اندر بھی ایکٹنگ کا جوہر پھٹر آئے بابا ادھر فیسے جمع کروا دیا ہے ہمارے باپ کے سر پہ احسان کیا نہیں احسان نہیں کیا ہے اپنا شو کے لے کر آیا ہے ادھر بہت بڑا ایکٹر بیٹھا ہے ہمارے اندر بابا کیا کرنا چاہتے ہو بابا ہم فہد مصطفہ کو کاٹنا چاہتا ہے تو کینچی لو اور اس کے شو میں چلے جاؤ جب اس کا موہ پیچھے سے کاٹ دو ہلکی سکمیز کاٹ کے لوگوں کو دکھاؤ ہے ہم نے فہد مصطفہ کو کٹ دیا ہے جیتو پاکستان ہم کرنا چاہتا ہے کھلو پاکستان بابا کھلو پاکستان کیوں جیتو پاکستان کرو نا بابا جیتو پاکستان میں تو سمان پڑا ہے وہ جس کو سوال کرتا ہے گاڑی بھی دیتا ہے موٹر سیکل بھی دیتا ہے کھلو پاکستان میں بھی سمان نہیں بابا کوئی جیت گیا تو کیا دے گا بابا گرپت میں نام پیدا کرنا چاہتے ہو بابا آپ فاہد مصطفیٰ کا گیم شو کرنا چاہتے ہو فاہد مصطفیٰ کی طرح ایکٹنگ سیکھنی ہے تو پھر ان سے بات کرو بابا ہمیں کون سا کمی ہے اسی طرح خوبصورت ہوئی ہے وہ فاہد مصطفیٰ ہے ہم وہاہد مصطفیٰ ہے اچھا وہاہد بھائی وہاہد بھائی اس کی طرح اداکری کر سکتے ہو بابا کر سکتا ہے ایک بلپ لے کا ایک موٹرسیکل دے کا بابا گاڑی والا دبا کھولتا ہے سونے والا دبا کھولتا ہے بابا ہم جوتی والا دبا کھولے کا روٹی والا دبا کھولے کا بابا اب پرائزز کی فکر نہ کرو آپ مجھے کوہسٹ رکھو پرائزز میرے بابا سپونسر کر دیں گے یہ ہے ایک کام کہنا میں ایک اڈیبینو تالہ مارنا تو اسے اپنا شو کر کے آجو بھائی جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو وہ کرنا ہے تaat cur望 کیا کچھ بلے بابا بتاؤں .اپiga لوگوں کی باتوں میں نہیں آپ تو بڑی سکرین کے ایکٹرس ہیں ایس .نا بھائی چار لے لے ہوگا دے تھے آ پا ischen .وائے � appetite آئے اٹھکے کھڑا آجائے بے شرمہ آئے اتھر آئے آج میں تینوں نہیں چھڑھاں گا لوکا دی کمائی لوٹکے تو اپنا حرام تا محل تمید کر لیا ہے لوکا دیا مجبوریاں خریدنا ہے آج میں تینوں نہیں چھڑھاں گا آئے حرام کھا کھا کے تیرا پنڈا ہی پھٹ گیا ہے ایڈا ایڈا بول لے تیرا تیرے تھلی آلے بولا دے میں لنڈے دا سٹال لانا ہی گا آئے آج میں تیری یا سامائی کھچ لیا ہے آج میں برائی دی چاڑی مکا دینی ہے آئے مرلک تیار ہو جانا آئے آج میں تیری موت فرمان بنا دیا گا آئے مرلک کھلنے پھول کرو سار جی کیسی ایکٹن کی تھی نیچرل 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 سار جی سار جی سار میرے سینے لگے جانا میرے سینے لگے جانا شکریہ 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 میں سمجھا انہوں پتہ اللہ کیا ہے میرے دا نیچرل سار تو آڈی شکردہ سار سار تو آڈی شکردہ سار سار تو آڈی شکردہ آڈاکاری جی بولے کی تواں میں دوں ماہف کر دے ہو باگی داہلاک بولتوں میرے بولا دے پھنگا پانگی ہیں آج میں کس لیے آئے ہوش تمہیں شاگردوں نے آئے ہو سار میں ایکٹنگ چاہتا ہوں جی کرنا اچھا اچھا ایکٹنگ کرنا کئی موقع نہیں استاد محترم آپ کی بات سے دعاوں سے ہی یہ ہونا ہے پتہ کی تو مافیوں موفیانہ مانگت پڑا رہا ہے تر کو ڈر لگ دا یہ ہو جہاں گل کر دا کر دا چانڈ مار دون دا وہی رک جاؤ ساجدہ بیگم مجھے آج تم سے بھئی مانی کی کھننا رہی ہے جب ایک معمولی کلر کے بیوی ضرورت سے سیادہ شاپنگ کر کر گھر میں داخل ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس گھر میں رشوت کی پیشوں نے آنا جانا شروع کر دیا ہے یا پھر کسی نے اپنے زمین کا سا ادا کر دیا ہے اچھا 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 تعلقا تقاری سے تو اچھا這個 آپ انہوں نے کہا ہوں declaring جن سال اگر آپ نے اس کو شاگرد کرنے تو کریں برنے جانے دیں اس کو کینوں؟ آپ اسے بتاہ کریں معاملات اپنے میں نے شکیر تو ہونے سے مٹھیا ہی لیا کہ آندا ہے ساریاں گلاؤں لیا جے چیسی پڑے جانا ایکٹنگ سار جی ایکٹنگ ایکٹنگ؟ اہ جی سار اچھا گر ایکٹنگ سیکھنے ہیں نا ایکٹنگ سیکھنے ہیں نا ایکٹنگ پہلے ادھر چل ایکٹنگ سیکھنے ہیں ایکٹنگ سیکھنے ہیں کہ ایکٹنگ سیکھنے ہیں میرے خلال سوچ رہا ہے کہ گردائی بیچنا پہنا امامانٹ سے آدھا جے سر کیسے ایکسپریشن کیسے بان رہنے ایکسپریشن دے بہت اچھے بان رہنے ہیں ہنو پیسے بان جانے دے مزا آئے ہیں پیسے کتھو دے رہنے ہیں سر سیکھلتے تے آیا میں ماشا اللہ منچنا باد میرا لکھا ہے سر اچھا میں سائی والدینی وچھو دی آیا میں ہوایلی لکھا دپال پور بزاستہ لاور جی جی سر میں نے سی سر تھوڑا جی ایکٹنگ دے بیچ پلیس دوگر صاحب تھوڑا سا کوٹا ایسے لوگوں کے لیے رکھے جن کی جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن ان کے دماغ میں ان کے دل میں اداکاری کے جرسی موجود ہے قادلی ایک اس وابدہ کام میں جڑے ممتسکہ ہی جاماں پیسے لگ دے پہی نالے سر جی ایک ایک اٹھیک ٹیزار لینا جو دو اداکار بن جانا انہوں نے باہر باہر پیسے لینے چلو پیسے نکالو سر پیسے تے نہیں ہے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے پیر میرے لو اجازتے دینوں دروازہ لائے دینا بار ہو ایسے صاحب جی ہمیشہ چنگے فنکارا نال تسی انجی کیتا ہے صاحب جی ایک دن میں وڈا سوپر سٹار بنا گا سر ویک دن چلو پکر جائے بری کنگی ہے میری گربت ہی میری طاقت بنے گی تسی میرے پچھے پچھے ہوگے تے میں توانوں ڈیٹ نہیں دے نہیں اے انہوں بار کٹ کے ڈیٹ بند کر کے ہو ڈیٹ نہیں دے نہیں برا ایکٹر سی تیز آردہ جیب بھی نہیں ہے میں سمجھ کیوں کیوں برا تھا اتنی مہچیور ایکٹنگ اس نے کی ہے صرف اس کا جرم یہ ہے کہ اس کی جیب خالی ہے کوئی کی ہے کوئی مچھور اداکاری نہیں کی تھی نہ انہوں سٹس دا پتا نہ انہوں پوز دا پتا نہ انہوں ویرییشن دا پتا نہ انہوں اتراؤ چڑھا ہو دا پتا اہمی سدھا سدھا بول گیا دی میں بسان جی سعودہ بیچی دا لاؤ جی پائی جن قدردان میر بان میں تڑکل گوڑیاں لے کے ہیں پائی جن اپنی سیڑتے بیٹھنا اگر میری دعائی پساندن آبے تے سعودہ باریوں بار بس کرے اگر وہ بھی خاجہ صاحب کا بیٹا ہوتا تو آپ نے کہنا کہ تم نے ایک ہفتے میں ہمائیوں سعید کو بیٹ کر جانے سعجی تو اڈی جیجو تیز آرہو ہے نا تے خلیل اور مان کمر تو اڈے کے کوشش بھی نہیں اچھی اکٹرس بندنے کے لیے بیسیکلی کون سی کالٹیز کا ہونا ضروری ہے محبت انسان کو ایکسپریشن دیتی ہے اور سب سے بڑی بات آپ کے ساتھ ایک ایسا ساتھی ہونا چاہیے جو قدم با قدم آپ کے ساتھ چلے آپ جہاں گرنے لگو وہ آپ کا سہارا بن جائے اچھا دوست اچھا ساتھی ایک بے ساکھی کی طرح ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے لیکن جب دیکھو آپ کی ٹھانگیں ٹھیک ہو جائے نہیں کہ بساکھی کو پھینک دینا نہیں سب سے پہلے اس کی قدر کرنی ہے پھر آپ کی اداکاری کہنی جاتی ہے آپ کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہو دیکھو دنیا جڑی چار دندی ہے ایتھے کس نے بے نہیں جائنا ایتھے چنگا پولے کام مانا کننا حسدہ دیتا ہوئے گا اگے جا کے انہیں کام مائے گا نمازہ روز ہی سارا کشنے روز اشری نا دائی صاحب ہونا ساتھی سوٹھی ہی تھی رہی انہیں ایک قبر چلا کے مڑکے ترکت مانی دواؤں نہیں مانگ دے چنگیاں گلا کر رہے ہیں ہنجی ہنجی کیا بھی ہو بابا یہ کون سی فلم میں آتا ہے یہ ہمارا زندگی کا فلم ہے بابا جو پہلے دن ہی پھلاپ ہو گیا تھا ایسی زندگی پہ زندگی کا مجا تو خطے میں ہے تو بھی سپنا کے ساتھ گانا گانا چاوے سپنا تو سنکر بیہاری کی ہے یہ پوزل برا نہیں ہے لیکن جڑا کہہ رہے ہو تو برا ہے سا جی میں ایکٹر بن جان انسان بنا تو اسلام علیکم بھائی جان والیکم اسلام سانگ لے ہیل تو آیا بھائی جان بہجی بہ تے مینو ایکٹنگ گرن دا بڑا شوگ ہے اسی ایکٹنگ دے ایک ایڈیمی کھولی جناب اسی کو پٹو رے تھوڑا لائے تھے ایسا دے تے فیس لگے جناب او فیس دی تُسے ٹانشن نہیں لینی جی میں نے تُسے الو ارجن بنا دے تامل تامل جی لہو جی بہرہ جنے صاحب میرے کو کیسے کیسے تامل لوگان دے مینو تُسے پشپا بنا دے بیان تو اٹا پشپا نہیں بند سکتا جس طرح دا تاڑا فیس ہے نا تاڑا خوشکا بند سکتا میرے بس کر دے بزنس بند کر دے کوئی ٹریول ایجنسی کول ہے چار پیسے آن کھا دے میرے چکی ہے سوار کے بندے کول کھلا رہی بھائی جی میں تے فشل کرا کے آیاں مول یا دفتر بند کر یا کڑی نو اجازت دیں خواجہ صاحب دی بیٹی ہے باپ نے پتا لگے نا میرے آفیس بند کرا دوں گے خواجہ صاحب دی بیٹی ہے تو جوڑ جوڑ کے تینلال بیٹی ہے بھائی شرد دی پھوپوئے بھائی 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 کیونکٹی بھائی سا ہے مو بولی ہے اے میں ترا مو بول کے راکھ دے رہا ہے خوپینا کٹی مو بولی جی میرا اندر جو اے اندروں گندی گالگڈی جیجی پار نکل کمانے چی کنو موڑو موڑو ساڑھے پیسے موڑو اسلام علیکم تفیل ڈگر صاحب والیکم اسلام جی نائی میرا فیصل رضا خان اچھا جی پیارنا منو فیصل چھوارا ہے کہنے نے چھوارا تو کہنے تو انوشادیاں دل اٹھا آیا جاندہ یہ آپ کی بہن ہے او نئی سر سر میں الگ سے آئی ہوں سر میں انجمن بننا چاہتی ہوں اپنے علاقے دی فلما دی فلما دی آپ کیا کرنا چاہتے جناب سر اے سٹیج ڈرامیج آج کل جھریاں جھگتا نہیں ہو رہیاں میں پانچ سو جھگت لکھی ہے میں بیچن آیاں ادھر تو دیکھیں مارکٹ میں نیا مال آیا جھے جھگتا بیچن آلا آگیا جھے ٹھیک جگہ پیا ہے بہت اچھے میں اپنے میں فیور لگی سر سٹیج دے کام ملدہ نہیں پیا میں کہا چلو اے جھگتا ہوں نمیان جھگتا نے میں بیچن آیاں سٹیج دے کام ملدہ نہیں پیا سٹیج دے کام ملدہ رہا ہے ہم یہاں ہوں دے سر اے نمیان جھگتا میں لیا ہے ٹرائی کر رہا دے نا تا نمیان ہاں جی نمیان نے سر تا ڈامو ہے جی میں کام چو رکشا وجہ ہوں گا ہے لیٹس تا ڈامو بلا کے انجے اگو جا کے تھوڑا جا انجے اگو جا کے تھوڑا جا انجے نہیں اے درو ای کافی سارا انجے اجے تا نوے کام نہیں آنڈا سر چوری کرنگے پڑے گے چوتھی پیپنی گالی پاگے ہوں نہیں پڑے جانگے انہیں پیپنی کڈا آتی ہے سر جی جوہت نمبر تین سو بطالی بہت اچھی جی اچھا جی ریسٹرینٹر رو ٹکان گیا انہیں بیل دیتا کہندا ہے لاس دیٹ کا دویں جار کیتی ہیں انہیں تے تین سو بطالی پہنچ بھی گیا آپ میٹم کیا کرنے کے لیے آئی ہیں سر میں انجمن بڑنا آئی ہیں انجمن بڑنا آئی ہیں ہاں جی تو انجمن کی طرح بول سکتی ہو آپ جی سر سیکھو میرا نا ہے اچھو ادھر آجائیں پھر میرا نا ہے اچھو تیرے نانا لو علیف ہٹا دیا تے پیچھے رہ جاندہ اچھو تے میں اچھو کرا تے تیرے ورگا بدماج سوا کردہ نہیں میں آکھ پر کے بیکھا تے کھڑی کھلوتی دا سا پی جاؤاں سر جی میں سمجھ دی سی میری چھوٹیاں کا توڑیاں تے میری تو بھی چھوٹیاں کھانا ہے اے نا کیا کرو اکھ پار کے بیکھا تُسی کیا کرو بول پار کے بیکھا موسیقی